سیلیکشن کا کوسس جاری ہے اس میں سیلیکشن کے میٹی سے ہماری بات چیز بھی چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے ٹیم میریمنٹ ہے ان سے بھی اپنے کنسلٹیشن کی ہے تو پندرہ جنوری فرائیڈے کو کراچی میں انشاءاللہ ہم جو ٹیس سکورڈ ہے پہلے ہم اس کو اناؤنس کریں گے بیس رکنی وہ سکورڈ ہوگا جو کہ ببل کا حصہ ہوگا اور اس کے بعد اس میں سے جب میچ کلوزر آئے گا ٹیس میچ ہمارا تو اس میں پھر سولن لڑکے پک کر کے وہ ٹیم میریمنٹ کو دیے جائیں گے اور اس کے بعد آپ کے کوچ ہے اور ہماری جو کیپٹن ہے وہ ان کی رضابندی سے یہ پلینگ الیون بنے گی تو فرائیڈے کو بیس رکنی جو ٹیم ہے اس کو اعلان کریں گے کراچی میں پہ ہماری میٹنگ جو کچھ ہو بھی چکی ہیں سیلیکشن کمیٹی کے ساتھ جو ہماری ریجنل ہیڈز ہیں ہماری نیشنل سیلیکٹرز بھی ہیں تو اس کا پروسس سے ہم نے ایسے کیا تھا کہ ہم نے ریویو کیا ہمارا جو پرفارمسیز تھی ہماری نیوزیلینڈ کے انتر وہ اسیس کی ہم نے سیریز اس کے بعد جو ہماری دومیسٹک رکیٹ میں جو پرفارمس سے ان کے اوپر ہماری بحث ہوئی کہ کون سے لڑکے ایسے ہیں کہ جن کو پنسٹر کیا جا سکتا ہے اس کے بعد پھر جب ٹوہر سے ٹیم واپس آئی تو مصبا سے اور بابر سے بھی ہماری بات ہوئی تو ان کے بھی رائے ہم نے لی ان کے بھی جو آئیڈیاز تھے تو ایٹ وزا لونگ پروسس جس میں ابھی بھی جو فائنل میٹنگ ہونی ہے وہ کراچی ٹیم آنانس کرنے سے پہلے ہماری جو ہماری سیلیکٹرز ہیں ہماری ریجنل ہیڈز ہیں ان سے بات ہوگی تو اس سارا پروسس ہم نے کمپلیٹ کیا ہے اور اس کے بعد جو بیس لڑکے آنانس ہوں گے اس کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے ٹیم کی جو بھی کمبینیشن ان کو چاہیے جس طرح ٹائپ کے بھی پلیئر چاہیے تو ساری سوالت ہم نے دینے کو کوشش کی ہے اس کے بعد ٹیسٹ میچ جب نزدیک آئے گا تو ابھیسی اس میں چاہیے سولان لڑکے جو پک ہونے ہیں ٹیسٹ میچ کے لیے فرز فرز ٹیسٹ میچ وہ بھی سیلیکشن کمیٹی اور چیف سیلیکٹر نام نل کے وہ ٹیم ٹیم مانیمنٹ کے دیں گے اور اس کے بعد وہ ان کا کام ہے آگے کہ اس میں سے بیس چپے پلیئنگ الیونہ وہ کھلانا اس میں امپورٹنٹ رول ہے کپٹن کا پلیئنگ الیون میں اور ڈیفنیٹی اس میں ہم اس بحل حق بھی ساتھ ہوں گے تو یہ دونوں کا اس پہ وہ سوچیں گے کنیشن دیکھتے ہیں وہاں پہ وہ کیسی بنتی ہیں اس کے بعد اپوزیشن کو بھی اسیس کریں گے تو جب سولام اناؤنس کر دیں گے تو then it will be over to کپٹن اور کوش کہ وہ پلیئنگ الیون کو ان سے بناتے ہیں یہاں پہ بھی امپورٹن میٹنگ ہے کہ ایسی چیز پہ چیز پہ کام کر رہے تھے کہ دیکھیں اگر آپ سیلیکشن کے پروسس سے دیکھتے ہیں پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو کافی اس میں چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر این اے پی سی آ جاتی ہے پاکستان شاہینز آ جاتی ہے اس کے بعد جو پاکستان ٹیم کی مانیجمنٹ ہے تو i thought it would be a great idea کہ we all sit together we share the different ideas کہ how to move forward especially جو فوکس میں رائے اس میٹنگ کے اوپر تھا وہ تھا play development کیونکہ وہاں پہ تھوڑی سی ایک time confusion آتی تھی کہ جو play development ہے ایدھر وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ سکار کے ساتھ کی جائے یا پھر یہاں پہ انہ پیسی کے ساتھ کی جائے یا پھر ان کو domestic cricket پہ کی جائے تو اب اسی اس پہ پہ ہمارے ریجنل کوچیز ہیں ان سے بھی میں نے بات کی تھی اس میٹنگ سے پہلے تو we are on the same page کہ ہم اس کا proper process بنانے جا رہے ہیں کہ جو game development ہے جو play development ہے وہ actually ہونی کہاں پہ ہیں تو i think nhpc میں جس طرح کہ ہمارے coaches آگے ہیں جو set up ہمارا بن گیا ہے جس طرح کی facilities یہاں پہ موجود ہیں تو we are pretty much on the same page کہ آپ سے جو بھی development کا کام ہونا ہے یا وہ domestic cricket میں ہونا ہے آپ کی first class cricket میں ہونا ہے یا پھر انہ پیسی پہ ہوگا ہے پاکستان ٹیم ابھی واپس آئی ہے نیوزن کے ٹور سے اور کافی ٹاف ٹور رہا ہے ہمیشہ وہاں پہ you know conditions ایسی ہوتی ہیں کہ پاکستان ٹیم نے struggle pass میں بھی کیا ہے اس دفعہ بھی performance اتنی اچھی نہیں رہی ہے تو تھوڑا سا under pressure آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیم اور ہمارے پہ بھی تھوڑا سا وہ pressure ہے لیکن i think it's a blessing کے اگلی series ہماری home series ہے but no means it's a easy series top کی ٹیم ہے ساتھ افریقہ کو دیکھتے ہیں but we are very confident کہ home series ہے اور بڑے سے بعد ایک بڑی series پاکستان کے اندر ہو جا رہی ہے تو اس کا جو home کا ایک advantage ہوتا ہے اپنے soil پہ کھیلنے کا definitely ہم اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور کچھ چیزوں کی جو کمی ہمیں نیوزنینڈ کے نظر آئی تھی تو definitely ہم کوشش کریں گے کہ وہ ساتھ افریقہ میں ایک اچھا combination بنائے اچھے cricket کھیلے اور اس کے بعد یہ series جتنے کی کوشش کریں